بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیو بہنو اسلام علیکم آج میری ویڈیو کا موضوع ہے دماغ تو دماغ جو ہے ایک ایسا انسانی ازا ہے جو کام کرنے سے بعض اوقات تھک جاتا ہے اور چکر آنے شروع ہوتے ہیں نید آنے شروع ہوتی ہے پٹھے جو ہیں متاثر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آدمی چاہتا ہے کہ میں چاہ پیوں اور میرے دماغ کے آزا کچھ گرم ہوں گے اور میں پھر دوبارہ ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں گا تو دماغی کام کرنے سے دماغ تھک جاتا ہے چکر آنے شروع ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں اور جن میرے دوستوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب لائک شیر اور بیل والی گھنٹی جو ہے وہ بٹن نہیں دبایا تو سب سے پہلے یہ کام کیجئے اب میں نقصے کی طرف آتا ہوں تو وہ میرا نقصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بازار سے مروہ رید سچے موتی یہ جو ہے لینے ہے تو ان سچے موتیوں کا قرآن مجید میں صورت رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو اسے لو لو کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک مرچان ہے جو سمندر میں ایک پودا ہوتا ہے اور وہ ہل رہا ہوتا ہے جب باہر نکالتے ہیں تو وہ سخت پتھر کی طرح ہو جاتا ہے تو یہ لو لو جو ہے یہ سپیاں ہوتی ہیں اس کے اندر سے یہ موتی ملتے ہیں تو ملہ لوگ جو ہیں یہ سپیاں سمندر سے نکالتے ہیں اور اس میں سے یہ تلاش کر کے یہ موتی جو ہے علاق کر لیتے ہیں تو یہ موتی جو ہے یہ بہت چمکیلے اور باریک بھی ہوتے ہیں اور اس سے موٹے بھی ہوتے ہیں یہ میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں یہ آپ دیکھئے یہ جو ہے یہ موتی ہیں یہ سچے موتی ہیں آج کل مسنوعی بھی بنانے شروع کیے ہوئے ہیں بہرحال ان کا سچے موتیوں کا اصل ہونا یا نکلی ہونا اس کا پتہ نہیں چلتا تو بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جب بھی اسے جو ہے آپ جلتے ہوئے انگارے کے اوپر آپ رکھو گے تو یہ جو ہے چھلانگ لگا کر دوسری طرف چلا جائے گا تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے اصلی ہے اور جو نکلی ہوگا وہ آگ کے اوپر جو ہے پگل کر پھیل جائے گا اور اس کو آگے لگے گی اور دھوان نکلے گا تو یہ جو ہے آپ نے سچے موتی لے لینے ہیں تو یہ جو ہے اس کو مروارید بھی کہتے ہیں یہ آپ ایک طولہ لے لیں دو طولے لے لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ارک غلاب لینا ہے ارک غلاب یہ سیعتشاہ جو ہے وہ تین مرتبہ نکالا ہوا ہوتا ہے تو یہ جو ہے دیتو اینڈ سنس کوئلک کوئٹے کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ آپ نے ایک پاؤ کے قریب لینا ہے کیونکہ کھلا تو ملے گا نہیں لہٰذا آپ کو بڑی بوتل لینے پڑے گی تو میں بھی اسے استعمال کرتا رہ گیا کرتا رہ گیا تو اس میں وہ جو ہے ارک جو ہے تھوڑا سا یہ بچا ہوا ہے تو یہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے یہ دکھار رہا ہوں یہ بوتل جو ہے کرشی والوں کی ہے لیکن یہ ارک جو ہے دیتو اینڈ سنس والوں کا ہے اور یہ سی آتشاہ ہے تو آپ نے سب سے پہلے ان موتیوں کو آپ نے ہاون میں ڈال کر اس کے اوپر ایک گتہ رکھ کر اور اسے جو ہے باری کرنا ہے کوٹنا ہے وہ اس لیے تاکہ یہ موتی جو ہے یہ چوٹ لگنے سے یہ باہر نکلتا ہے تو اس سے ہمارا نقصان ہو جائے گا تو اس سے بہتری ہے کہ اس کے اوپر ایک گتہ رکھ کر اور اس میں جو ہے سراخ نکال دیں اور آپ ہاون میں اسے باری کر لیں باری کرنے کے بعد آپ نے اسے یہ اسے بولتے ہیں کھرل یہ چینی کا کھرل ہے اس میں یہ ڈال کر اور اسے آپ نے تھوڑا سا ارک ڈال کر اسے ایسے کوپ رگڑنا ہے ایسے رگڑتے جانا ہے رگڑتے جانا ہے آپ نے ایک پاؤ ارک گلاب سیعت شاہ استعمال کرنا ہے اور رگڑتے جانا ہے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جانا ہے رگڑتے جانا ہے رگڑتے جانا ہے تو یہ اتنا آپ نے رگڑنا ہے کہ یہ سچے موتی جو ہیں یہ بلکل بلکل ایسے میدے کی طرح باریک ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے اسے خوشک کر لینا ہے رگڑتے رگڑتے خوشک ہو جائے گا اور اسے آپ نے سبھال کر رکھ لینا ہے جب یہ خوشتہ بن جائے گا تو یہ خوشتہ جو ہے اس شکل کا ہوگا باریک ہوگا اور یہ سفید رنگ کا ہوگا یہ دیکھیں یہ میں نے خوشتہ پہلے بنا کر رکھا ہوا تھا تو یہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ مربارید کا خوشتہ ہے تو یہ جو اس طرح خوشتہ تیار کیا جاتا ہے اس کو آگ نہیں دینی آگ دینے سے جو ہے یہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور جب یہ خوشتہ تیار ہو جائے تو اسے استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خمیرہ غوزبان سادہ لے لیں آپ خمیرہ غوزبان سادہ لے کر آپ نے اس میں تھوڑا سا ارک غلاب ڈال کر اسے ذرا پتلا کر لینا ہے اور اس کے بعد اس خوشتہ مربارید میں سے آپ نے ایک ماشا ڈیڑھ ماشا دو ماشے اس میں ڈال کر شامل کر لینا ہے شامل کرنے کے بعد آپ نے اسے صبح ایک پہلی دودھ کے ساتھ ایک چمچ اور رات کو سوتے ہوئے ایک چمچ دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے اس سے دماغ ترو تازہ ہوتا ہے چکرانے بند ہو جاتے ہیں اور دماغ کی تھکاور دور ہو جاتی ہے اور دماغ کو قوت ملتی ہے اور جو محنت کا کام کرتے ہیں بچے پڑھتے ہیں یا تفسری کام کرتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے یہ بہت ہی فیدے مند ہے اور اس قسم کا کشتہ جو ہے آپ بنائیں اور بنانے کے بعد آپ اس سے فیدہ اٹھائیں تو اب پھر میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ جن میرے دوستوں نے جو نئے دوست آئے ہیں انہوں نے میرا اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر نہیں کیا اور بیل والی گینٹی کا بٹن جو ہے نہیں دبایا تو یہ اسے دبا لیں تاکہ آپ کے دوست بھی اور دوسرے جو ضرورت مند ہیں ان تک یہ جو ہے میری ویڈیو پہنچے اور اس سے جو ہے یہ فیدہ اٹھائیں اور آپ بھی فیدہ اٹھائیں اور دوسرے بھی فیدہ اٹھائیں اور اس کے بعد جو ہے میری نئی ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گی پھر آپ اسے بھی دیکھئے گا و السلام